چاہے آپ نے آن لائن والا بے روٹڈ گلاب لگایا ہو یا میرے میتھڈ سے گلاب لگایا ہو چاہے سنڈر میں گلاب لگایا ہو یا کیسی بھی پورٹنگ سوال میں گلاب لگایا ہو گلاب لگانے کے بعد سب سے پہلا فوکس آپ کو روٹس ڈیولیمنٹ پر کرنا ہے ایسا کیا دیں کہ روٹس زیادہ سے زیادہ گھنی ہو اور جو بھی ہم آرگنیک یا کیمیکل فیڈنگ دیں وہ روٹس تک پہنچتی رہیں اور پودہ اسے اٹھا لیں وہ فیڈنگ سوال میں ہی فکس ہو جاتی ہے آپ فیڈنگ تو صحیح دے رہے ہیں لیکن پودہ اسے یا تو لے نہیں پا رہا یا پھر روٹس تک وہ فیڈنگ پہنچی نہیں پا رہی ہے کوئی ایسا فنگس سوال میں جانا چاہیے جو آپ کے دورہ دیئے گئے فٹیلائزر کو روٹس تک پہنچاتا رہے ہیں وہ فنگس ہے مائکرو رائزر نیا پودہ پود میں لگانے کے بعد آپ کو سب سے پہلے دینا ہے ریلی گولڈ جی آر ریلی گولڈ جی آر مائکرو رائزر ہے بائیو فٹیلائزر ہے اس میں ایک یا دو نہیں جبکہ تین طرح کے کنٹنٹ ہیں جو جبردست ریجرز دیتے ہیں اس میں جو کمپوزیشن ہے دیکھ لیجئے اس میں ایکٹو اور انڈو دونوں مائکرو رائزر ہیں 23.3% ہومک ایسیڈ 28% سی ویڈ 18% اسکوربک ایسیڈ 12.3% امینو ایسیڈ 8.5% میانو سیٹول 3.5% سرفیکٹین 2.5% تھائمائین 2% الفا ٹوکو فیرول 1% ویٹامین سی 2.5% ویٹامین بی ون 2% ویٹامین دی 1% ہوتا ہے ٹاٹا ریلی گولڈ ورک کیا کرتا ہے ریلی گولڈ جی آر بھی ہے یعنی گروت ریگولیٹر بھی ہے یہ روٹس کی گروت تیج کرتا ہے کیونکہ اس میں مائکرو راجہ 23.3% ہوتی ہے یہ ایک اچھی فنگس ہے جو اپنا لائف سائیکل روٹس کے پاس پورا کرتی ہے ایسے سمجھ لیے یہ مائکرو راجہ روٹس کے آسپا چپک کے اپنا لائف سائیکل پورا کرتی ہے اگر سوائل میں پہلے سے پوسکتا ہے تو یہاں فٹیلائجر پڑے ہیں اور یہ فٹیلائجر روٹس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو یہ ان فٹیلائجر کو روٹس تک لے آتا ہے اور پودہ انہیں اٹھا لیتا ہے جس سے پودہ اچھا گروہ ہونے لگتا ہے یہ فائبر روٹس کا جرمنیشن فاش کرتا ہے جس سے پودھے زیادہ سے زیادہ بھوچن سوائل سے کھیچنے لگتا ہے مائکرو نیوٹرین کو سوائل سے کھیچ کر روٹس تک لاتی ہے جس سے ساری کمی پوری ہو جاتی ہے پودھے کی اس سے سوائل کا ٹیکچر اچھا ہوتا ہے اگر سوائل بنجر یا ہارڈ ہے تو یہ سوائل کو نرم کرتا ہے آپ کو بتا دوں کہ پودھے میں اٹی سے ننٹی فائی پرسنٹ پانی موجود ہوتا ہے پانی سہی فوتوسینٹیس پودھا کر پاتا ہے پانی سہی پودھا خود کی تیمپریچر کولنگ مینٹین رکھتا ہے اور مینڈرلز نیوٹرینٹس کو سوائل سے پودھے تک پانی کے دوارہ ہی ٹرانسپورٹ کرتا ہے ریلی گوڑ جی آر سے روٹس کا پانی کا اپٹیک اچھا ہو جاتا ہے جس سے سوکھے کی کنڈیشن میں پودھا خراب نہیں ہوتا ریلی گوڑ جی آر سے فوتوسینٹیس کریا فاسٹ ہو جاتی ہے جس سے پتیاں ہیلڈی اور کھانا زیادہ بناتی ہیں پودھے کی بیماریوں سے لڑنے کی چھمتہ تیج ہو جاتی ہے فلاورنگ سٹیج پہ دینے سے فلاور ڈروپنگ گنٹرول ہوتی ہے ریلی گوڑ سے روٹس کو زیادہ سے زیادہ نیوٹریشن ملتا ہے خاص طور سے فاسفورس جس سے پودھے کی گروہ بڑھتی رہتی ہے پودھے کا ہارمونل بیلنس ٹھیک رہتا ہے اسے دینے سے نیوٹرینٹس اور ویٹامنس اپٹیک زیادہ کرنے لگتا ہے پودھے جس سے پودھا ہلڈی ہونے لگتا ہے پودھے میں پروٹین بھی اس سے اچھا بننے لگتا ہے جس سے گروہ پودھے کی اچھی ہونے لگتی ہے ریلی گوڑ جی آر کڑوا ہوتا ہے اس لئے انسیکٹس اٹیک نہیں کرتے اگر اس کا سپری کیا جائے پتیوں پہ کسی بھی کمپنی کا اگر مایکرو راجے آپ یوز کرتے ہیں تو کچھ باتیں دھیان میں رکھئے گا اسے کبھی بھی کسی کیڑناسک یا فنگی سائٹ کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے ونہ یہ ڈیٹ ہو جاتا ہے فنگس نہ ہی اسے تے دھوم میں رکھنا چاہیے ونہ یہ گرمی سے ڈیٹ ہو جائے گا ایکسپائر ہو جائے گا اس کا یوز ہمیشہ صبح یا سام کے سمیہ کرنا چاہیے اب آتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے جو پاورڈر والا آتا ہے وہ سپریے کے لیے ہوتا ہے روٹس ڈرنچنگ کے لیے پلس ڈرپ سے دینے کے لیے ہوتا ہے اور آپ خات کے ساتھ بھی ملا کے یوز کر سکتے ہیں پاورڈر والا ریلی گولڈ آپ کو مہنگا پڑے گا سو گرام کا پیکٹ چھ سو روپے کا پڑے گا جو دانے دار والا میں یوز کرتا ہوں یہ ایک کیجی کا دو سو اسی روپے کا پڑے گا اس کی ڈوز کیا ہے ریلی گولڈ پاورڈر والا پانچ گرام پلس دو لٹر پانی میں مکس کر کے سپریے فیڈنگ یا پھر روٹ جو ان میں فیڈنگ دینی چاہیے مہینے میں دو بار اور یہ دانے دار والا اگر آپ یوز کرتے ہیں تو تین گرام سیدھے سوال میں دے دینا ہے آپ یہ دانے دار خات کے ساتھ مکس کر کے اور کیمیکل فیٹلائزر کے ساتھ مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں دس دن میں ایک بار صرف دینا ہے لیکن کسی بھی فنگی سائیڈ اور کیناسک دوہ کے ساتھ نہیں مکس کرنا ہے یہ پوائنٹ یاد رکھئے گا اور تیج گرمیوں کے مہینے میں اگر تیمپریچر فٹی ٹو کر جاتا ہے تو کسی بھی کیمیکل فیٹلائزر کے ساتھ مجھ دیجئے گا سنگل دیجئے گا سیدھے سوال میں یا پھر خات ورمی کمپوس کے ساتھ ملا کے دیجئے گا میں نے دانے دار ریلی گوڑ جی آر بائی کرنے کا لنگ نیچے ڈسکریشن میں دے دیا ہے 1 kg کا اب آپ کو میں دکھاتا ہوں اسے پودھے میں کیسے دیتا ہوں آپ کو 3 گرام ریلی گوڑ لینا ہے اور کیسی بھی خاد ہو آپ کے پاس چاہے کچن کمپوسٹ ہو ورمی کمپوسٹ ہو لیف یا کاؤڈنگ کمپوسٹ ہو میں نے کاؤڈنگ کمپوسٹ ایک مٹھی لی ہے اس ایک گلاس میں اس میں 3 گرام ریلی گوڑ مکس کر لینا ہے اس طرح سے اور یہ ایک مٹھی آپ کو دو پودھے کی سول میں تنے کے پاس اس طرح سے چاروں طرف سے دے دینا ہے اس کے بعد ہلکا سا پانی کا سپرنگ کل یا ساور کر دینا ہے اس طرح سے آپ کو بیس دن اسی ریلی گوڑ جی آر کی فیڈنگ سیدھے روٹ جون میں کرنی ہے ہر دسوے دن تین گرام ریلی گوڑ تھوڑی سی کمپوسٹ کے ساتھ ملا کے پودھے میں دے دینا ہے یعنی بیس دن میں صرف دو بار یہی دینا ہے اور کچھ نہیں اس سے پودھا روٹس زیادہ سیادہ بنا پائے گا پودھا مجبوط بنے گا اور سوائل میں پہلے سے موجود پودھ سکتا تو روٹس تک پہنچتے رہیں گے آپ کی سوائل میں اگر فٹی لائزر فکس ہو گئے تو یہ سارا آپ کا صحیح ہو جائے گا ریلی گوڑ جی آر سے بیس دن یہ دینے کے بعد سیکنڈ فیڈنگ شروع کرنی ہے اس کا ویڈیو آنے والا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں